نہیں ایم پی فن ہمارا لے لیا آپ کم سے کم ایم پی فن ہمارا ہوتا تو ہم کچھ کر سکتے تھے آکسیجن خرید کے دے سکتے تھے پورے ایم پی مگر سنٹرلائز ہر چیز سنٹرلائز ہم پرائیم منسٹر سے کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ آئنسٹائن نہیں ہیں آپ اخلے کل آپ کے پاس نہیں ہیں آپ اپنے آپ کو ایک مشورہ دے رہے ہیں پرائیم منسٹرلائز اپنے آپ کو سراؤن کرو آپ ان لوگوں سے جو آپ کے خلاف سچی بات بول سکتے ہیں آپ صرف یس من کو غلامی کرنے والوں کو چمچوں کو جمع کر لی اپنے اطراف میں جو خالی آپ کو دیکھتے ہیں کہ تھالی مارتے ہیں اور ڈیش آپ کی یہ جو پالیسی ہے بھگت رہا ہے کیوں نہیں آپ کہ یہ کیوں ہوا ہم پرائیم منسٹر سے پوچھنا چاہ رہے ہیں بی جے پی سے کیوں ہوا پھر یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے یہ میں عوام کی تکلیف اور جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں اور جو لوگ میری بات سن رہے ہیں مجھ سے متفق بھی ہوں گے کہ ہاں ایک ایک بات اس میں سچائی ہے یہ حالات ہیں اور میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ مایوس مت ہوئیے یقیناً یہ بہت مشکل وقت ہے اور ہم تمام ملک کے لوگوں کو ایک ہو کر سب کی مدد کرنا پڑے گا اختلافات اور جو بھی ہیں اس سے اٹھ کر ہم تمام کو مدد کرنا ہے اور اسی سے ہی ہم اس یہ جو ایک ہیلت امرجنسی ہے اس کا مقابلہ ہم کر پائیں گے یہ آسان کام نہیں ہے اور میں اور ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جو ایکسپرٹ سے بات کیا ہوں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم لوگ اٹی پرسنٹ پاپولیشن کو ویکسینیشن نہیں دیں گے تو تھرڈ ویب بھی آئے گا تھرڈ ویب بھی آئے گا اور آپ ہی نہیں ویکسین آپ کے پاس آپ تو بول دیئے کہ سٹیٹس کو لے لو چار سو روپے میں کہاں سے سٹیٹس میں شکر گزار ہوں تیلنگانہ گورنمنٹ کا اور دیگر سٹیٹ گورنمنٹ بولے کہ ہم فری میں دیں سٹیٹ کہنے پیسے نہیں ہے ارے آپ کے پاس ہے نا پی ایم کیرس فنڈ وہ خزانے پہ بیٹھیں آپ پی ایم کیرس فنڈ کیا کریں گے دونہ سٹیٹس کو آپ پورا باتو سرکار کے پاس پیسے آپ بولے ہم دیں گے سبسیٹائز کریں گے پورے بھارت کی جنتہ کو رائٹ ٹو لائف پرائی منسٹر کو جاننا چاہیے فنڈیمنٹل رائٹ ہے گورنمنٹ آف انڈیا کا کام ہے کہ ہر بھارت کے سٹیزن کو انجیکشن دلانا ویکسینیشن آپ خالیتے خرید کے باقی تم خرید لو کیوں خریدیں گے کس لیے ہمارا پیسہ آپ کے پاس ہے پھر یہ آپ کا کام ہے کہ ہر ایک کو انجیکشن آپ دلانا ویکسینیشن دلانا آپ کیوں نہیں دیئے پرمیشن آپ فائزر کو ڈسمبر میں فائزر آیا آپ نہیں دیئے بہانے بنا دیئے چلے گیا آپ بلا رہے فائزر کو تو فائزر بول رہا ہے مجھے انڈیمنٹی دے دو آپ کیا کر رہے تھے آپ کیا پلاننگ ہے آپ کے پاس کب تک جھوٹ بولیں گے کب تک بے عقوب بنائیں گے بھارت کی جنتہ کو آپ چھے سال سے آپ نفرت نفرت پھیلا رہے ہیں دیکھ لیا اج کیا ہوا آج یہ حالات ہمارے ملک کے ہیں میں آخر میں پوری عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے پلیز ہاتھ جوڑ کے آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ بغیر ماس پینے گھر سے مت نکلئے سوشل ڈسٹنسنگ کو جتنا ہو سکے کوشش کریے آسان کام نہیں اور کوشش کریے ویکسینیشن اگر ہیں ان جگہ پر تو پہلی فرصت میں جا کر آپ ویکسینیشن لیجئے مزاق نہیں ہے یاد رکھیے اگر کوئی لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں نہیں ہے سب کچھ بھی نہیں ہے یاد رکھیے بیٹ نہیں مل رہے ہیں اسپتالوں میں آپ مدلس کے ذمہ داروں سے پوچھئے کہ رات میں صبح میں دو دو بجے سیری کے وقت روتے ہوئے فون آتا ہے کہ ہمارے کو بیٹ دلاؤ بہنے بے بسیق عالم میں آ چکا ہوں میں تو کہ فون کرتے ہیں کہ کہاں کہاں دلائیں گے بٹ ان لوگوں کی آہیں ان لوگوں کا رونا ان لوگوں کی تکلیف آپ بتائیے کہ یہ بہت ضروری ہے اس لئے عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ خدا کے لئے پلیز ماس پہنیے اور نوجوانوں اس کو بتا رہا ہوں کہ یہ سیکنڈ ویو میں بڑی تعداد میں نوجوان متاثر ہو رہے ہیں نوجوانوں کو کووڈ ہو رہا ہے اس لئے ہم تمام کو یہ تمام احتیاطی تدابیر کو اختیار کرنا ہے ماس پھننا ہے ویکسینیشن اگر سنٹرز میں ویکسین ہے تو فوراں آپ پلیز جا کر ویکسین لیجئے ٹیسٹنگ کروائیے اور اللہ کے لئے خدا کے لئے ہماخت مت کریے یہ کرونا آپ کا انویزبل دشمن ہے جس کو آپ دیکھ نہیں سکتے اگر کوئی یہ سمجھ رہا کہ نئے قالی نزلہ بخار ہے خانسی ہے میرے کو کچھ نہیں ہوتا میں نہیں آپ کو برباد کر دے رہا اندر جا کے انہیں جو لوگ آئی سیو سے نکل کے بھی آتے پندرہ پندرہ بیس دے کے ایک میں نہ ان کو اکسیجن پہ اکسیجن لینا پڑتا ہوں ریکاوری کے بعد بھی خود مندلس کے کارپوریٹر کو جانتا ہوں میں بعض کے لنگز ڈیمیج کر دے رہا ہے اسی لیے بچائیے اپنے آپ کو کیونکہ یہ سرکار مرکزی سرکار اب کچھ نہیں کر سکتی ان کے ہاتھ سے نکل گیا یہ ان کے پاس کوئی ڈیریکشن نہیں ہے ان کا کوئی کنٹرول نہیں ہے کوئی ٹرانسپرنسی نہیں ہے کل من کی بات میں ایک مرتبہ پریمینسٹر اکسیجن کے بارے بات کریں صرف ایک مرتبہ ہم پریمینسٹر کو بول رہے کہ آپ پورے بھارت کی جنتہ کے لیے ویکسینیشن دلائیے کیا کرنا اتنا پیسہ رکھے بھارت کی جنتہ کا پیسہ ہے نہ میرا ہے نہ آپ کا ہے کوئی پلاننگ نہیں ہے ان کے پاس بھرحال یہ حالات ہیں اور یہ ہماری طرف سے بلکل بلکل چھوٹی سی کوشش ہے میں کوئی بڑے دعویٰ نہیں کر رہا ہوں آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ یہ بہت بڑا چیلنج ہمارے لیے مگر ہم کو مل کر تعاون کرنا ہے اور میں ساتھی ساتھ ہمارے پولیس کے بھی جو لوگ فرنٹ لائن واریرز ہیں وہ بڑی محنت کر رہے ہیں اور میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں بہرحال یہ کوشش ہے منلیس چیاریٹی ایجوکیشن ٹرس کے اور اکسیجن ہاں ایک اور بات اکسیجن کونسنٹیٹر ہی نہیں کہاں نہیں ہے نا کئی نہیں ہے مارکیٹ میں اکسیجن کونسنٹیٹر مل رہی نہیں رہا ہلے کئی بھی نہیں اب یوکی بھی جار اکسیجن کونسنٹیٹر آتما نربر بھارت ہے یہ کیا اوچائی پہ پہنچا دیئے موڈی جی آپ کے اکسیجن ہی نہیں مل رہا ہے بھارت کو اکسیجن کونسنٹیٹر دستی آپ نہیں ہے غریب پریشان ہے یہ بہت غلط ہو رہا ہے بہت غلط ہو رہا ہے یہ نہیں یہ کوئی سیاسی بات نہیں کہہ رہا میں بتا نہیں سکتا کہ کس حال سے عوام گزر رہے کہا کہا سے ہم لوگ امید سے فون کرتے ہیں ہم صحافی مر رہے ہیں سچائی دکھاؤ خدا کے لیے ورنہ یاد رکھو یہ کوویڈ تمہار کو ہی پہنچیں گا جب تم کو پہنچیں گا تم کو اندازہ ہوں گا کہ تکلیف کیا ہوتی ہے یہ غلامی اور باعث نس چھوڑو آپ دکھاؤ ان غریبوں کی تکلیف کو کھل کر دکھاؤ آپ آپ کا کام ہے آپ جنرلسٹ ہیں تنخید کرو کون رکھتا ہے تنخید کرنے آپ مگر کچھ بھی نہیں ایک سال پہلے تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت تبلیغی جماعت ایسا بنا دیئے تھے اب کہاں گے آپ کا تمام جوش اور جذبہ والولا کچھ نہیں رات کے نو بستے کے آکے دولے بھائی بٹ جاتے ٹی وی کے اوپر اور پورے کے پورے یہ ہو رہا یہ ہو رہا اصد ادی نویسی وہ فلان ارے آپ دکھاؤ بھائی بتاؤ رات میں روک فون کرتے ریمیڈیس ور دلاؤ توصلی مذہب دلاؤ کہاں سے ملیں گا یہ آتما نربت بھارت ہے خالی وعدے آپ گتہ دیئے اتنا آئیں گے وہ پلان کر دیئے فلان ارے ہی نہیں بھائی مارکٹ میں اگر یہ سب مل رہا تو لوگ کیوں پھر رہے پھر اور یہ وقت ہے کہ پورے سٹیٹ گورنمنٹ کو ہم اپنا ہیلتھ کا بجٹ بنگلہ دیش چھوٹا سامل کے تری پرسنٹ جی ڈی پی ہیلتھ پہ خرچہ کرتا بگلہ دیش ہم کیا خرچہ کر رہے بتاو آپ ہم بڑھائے بڑھائے کیا بڑھائے آپ کچھ نہیں بڑھائے تیلنگانہ سرکار سے بھی ہم ڈیمان کرتے کہ عثمان ہسپیٹل کی نئی بلڈنگ بنانا چاہیے آپ سام میں زمین بنائی آپ چیف منظر چندر شکر رو کام شکر گزار کال شور رہم مشن بھگی رتا ہو گیا بہت اچھا ہے آپ نیکس پانچ چار سال میں آپ اسپتال بنائی عثمان ہسپیٹل کی نئی بلڈنگ بننا چاہیے یہ وائرس چلتے رہیں ہمارا حال یہ ہے کہ اب اٹھیں گے پھر خاموش ہو جائیں گے پھر آیا تو پھر اٹھے ریاکشنری کام نہیں چلے گا نریندر موڈی جی پرو ایکٹیو رہنا پڑے گا آپ کو ریاکشنری ہونے سے یہ سب دیکھ رہے آپ تو یہ چند باتیں تھی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو سوالات کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمام جو باتیں ہمارے جنرلیس سوچ کے آئے تھے میں اس کا تمام کا جواب دے چکا ہوں اگر آپ کو کچھ پوچھ نہ ہے تو پوچھ لیجیے